ملکم سلام بہر آرام تو نہیں کر رہے تھے میں آن سویا ہی ہوئی آہ آہ میں آن سویا نہیں چاہا اچھا اچھا وہ تھوڑا اہم دو تین مسئلے پوچھنے تھے اس لیے میں نے کیا حکم ہو تو فرما ہے کیا ہے جنگی الڈی کرو جی یہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو لاؤک ڈاؤن کے وجہ سے جو حالات ہیں وہ تو آپ ملائزہ فرما رہے ہیں ہے نا اس میں ایک دو تین سوالات ہیں پہلا یہ کہ سماجی دوری بنا کر مساجد یا عدگاہوں میں جمت الویدہ اور نماز عید عددہ ہو سکتی ہے یا نہیں مطلب سوشل دسٹینسن کا خیال رکھتے ہوئے سماجی دوری بنا کر جو جماعت ہو وہ دور دور پہ مقتدی کھڑے ہوں تو ایسی صورت میں الویدہ کی نماز اور عید کی نماز ہو سکتی ہے کی نہیں نماز اس اعتبار سے اقتداد صحیح ہو جائے گی اس اعتبار سے تو ہو گئی مگر اس میں کتنا بڑا گناہ ہے جی جی اعتبار دویا کی اس میں یہ مات کا بیان جاہا ہے جی اس میں درہ دیکھو سی ڈسٹینس ہونے سے جی کیا گناہ ہے اور چاہ وعبان ہے جی اچھا ہاں تو ابھی مطلب اس انداز میں نماز پڑھنا یا پڑھانا بہتر نہیں ہے نماز نماز کی طرح پڑھی جائے اچھا جی جوہاں جب آدھا کرنے پر اسی سخت اچھلی سینس میں یہ خطرہ موجود ہے جی اگر وہ چاہے تو یہ کہ دے گا کہ آپ سب لوگ کرونٹین سے کرونٹین ہوگی اچھا کرونٹین کرے گی کرنے جی آپ لوگ چلیئے اس میں تھی دو چار کو پھنٹر پکڑ لیں یا تیزی کو کھانتی یا چھیک آگئی ان کو پکڑ لیں اور یہ سب ممکانات ہیں موجود اچھا اچھا ٹھیک ہے تو ایک صورت کیا یہ ہو سکتی ہے کہ جو ابھی شدید احکامات نافذ ہونے کی وجہ سے جو شدید ابھی لاکڈاؤن کے شدید جو احکامات نافذ ہیں اس وجہ سے کیا یہ شدید عذر شریع موجود ہے تو کیا مسلمان اپنے اپنے گھروں میں جمعت الویدہ اور نماز جو چاہے وہ پڑھ لیں جو چاہے پڑھ لیں اچھا اس میں ضرور ہی ہے جی اور یہی حکم نماز عید کی جماعت کے لیے بھی جی جمعہ اور عیدائن جی اور اس کا نماز کسوف جی سب کا امامت کے معاملے میں تو بالکل ایک حکم ہے کہ سلطان کرے گا یا مازون کرے گا یا مازون کا مازون اچھا خیر سمجھنا اب اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ مذکورت صورت حال کے تناثر میں جماعت واجبہ کی ادائیگی کے لیے ہنفیول مسلک وہ دیگر امام کے کہ قول پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی ہنفیول مسلک کے لیے دیگر امام کے قول پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں جب عزر شریع موجود ہو تو بھر عزر شریع کیا مطلب ہے جی جمعہ واجب نہیں ہے جی جب عزر موجود ہے اور اس کا بدل زہر موجود ہے جی جی لیکن کچھ لوگ عید کے لیے یہ شک نکال لے ہیں کہ عید کا بدل نہیں ہے اس لیے دوسرے امام کی تقلید کرتے ہوئے گھر میں نماز پڑ سکتے ہیں کہاں امام کس امام کے ندید یہ ہے جو چاہے عید کی نماز پر قائم کرے جی تو بہرحال یہ بھی شک مطلب بھئی اس کا یہ ہے کہ جس کو عید نہ ملے جی جی عید کی نماز نہ ملے تو اس کا بدل یہ ہے کہ وہ چار رکعت سلاح سے چاشت پڑھ لے یہ نہ سمجھیں کہ یہ قضا ہوئی بلکہ برکت مل جائیں گی وہ وہ انفرادی طور پر پڑھیں گے جماعت نماز چاشت کی نہیں ہوگی اس میں تین مختبی ہوں وہاں تک تو جائز ہے اچھا تین سے زیادہ ہوں تو وہ منع ہے تدانی ہو جاتی یہ ٹھیک ہے یہ سبحان اللہ لوگوں کے اکیلے اکیلے پڑھ لیں اچھا ماشاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ کافی لوگ کنفیوز ہیں عمام الناس میں تو آپ کا یہ جواب کیا مطلب لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کو مطلب اور لوگوں کو باٹھ سکتے ہیں یہ اجازت لینا چاہنا ہو ٹھیک ہے جی ٹھیک سکتے ہیں ٹھیکziękuję موسیقی